بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور ان کی یال پر دوستو چنل زرک خان میڈیا میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں شترنچ دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والوں کھیلوں میں شمار ہوتا ہے یہ دنیا کے سب سے پرانے کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کھیل کو کس نے اجاد کیا اس کا سر کیوں کلم کیا گیا اور بل گیٹس نے اس کا کیا حل بتایا لیکن اس سے پہلے میں ان نئے دوستوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا پیارے دوستو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹی ویڈیوز اپلوڈ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں برسگیر کا بادشاہ کھیلوں میں بہت دلچسپی رکھتا تھا ایک دن اس نے اعلان کروایا کہ وہ پرانے کھیلوں سے تنگ آ چکا ہے اس کے لیے جو نیا کھیل اجاد کرے گا پسند آنے پر اسے مو مانگا انام دیا جائے گا ایسے میں ایک ریاضی دان جس کا نام سیسا تھا شترنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا بادشاہ کو شترنج کا کھیل بہت پسند آیا بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا سیسا کو مو مانگا انام دیا جائے سیسا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ بادشاہ سلامت چاول کے کچھ دانے بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب تو سیسا نے کہا کہ آپ شترنج کے چونسٹھ خانے چاولوں سے بر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولا کیا ہے سیسا بولا آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ دیجئے اور مجھے دے دیں دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے دو دانے رکھ دیں تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں پھر دگنے چاول یعنی چار دانے رکھ دیں اور آپ اسی طرح ہر خانے میں چاولوں کی مقدار کو ڈبل کرتے جائیں یہاں تک کہ چونسٹھ خانے بر جائیں بادشاہ نے سیسا کی شرط کو بہت ہلکا لیا اور حکم جاری کیا کہ سیسا کی شرط کو جلد پورا کیا جائے ناظرین یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جسے آج بڑی بڑی مایکروسافٹ جیسی کمپنیاں مطارف ہوئیں یہ بظاہر تو آسان کام نظر آتا تھا لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین کام تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ساڑھے تین ہزار سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ شترنج کے چونسٹھ خانے برے نہیں جا سکتے بادشاہ نے پہلے دن شترنج کے پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھا اور اس سے اٹھا کر سیسا کو دے دیا سیسا چلا گیا دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے دو دانے رکھ دئیے گئے تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کے تعداد چار ہو گئی چوتھے روز آٹھ چاول ہو گئے پانچمے دن ان کی تعداد سولہ ہو گئی چھٹے دن یہ تعداد بتیس ہو گئی ساتمے دن یہ چونسٹھ ہو گئے آٹھمے دن یعنی شترنج کے بورڈ کی پہلی رو کے آخری میں ایک سو اٹھائیس چاول ہو گئے نومے دن ان کی تعداد دو سو چھپن ہو گئی دس میں دن پانچ سو بارہ ہو گئے گیارمے دن ان کی تعداد ایک ہزار چوبیس ہو گئی بارمے دن یہ دو ہزار اٹھالیس ہو گئے اسی طرح تیرمے دن ان کی تعداد چار ہزار چھانوے ہو گئی چودمے دن یہ آٹھ ہزار ایک سو بیانوے ہو گئے پندرمے دن سولہ ہزار تین سو اٹھالیس اور سولمے دن یہ نو ہزار سات سو اٹھائیسٹھ ہو گئے یہاں پہنچ کر شترنج کے دو کتاریں مکمل ہو گئی اور یہاں پہنچ کر بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا کہ وہ کس مشکل میں پھس چکا ہے وہ خود اور اس کے سارے مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے شترنج کی تیسری کتار کے آخری پخانے میں پہنچ کر چاولوں کی تعداد اسی لاکھ تک پہنچ گئی قصہ مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شترنج کی چوتھی رو یعنی بتیسوہ خانہ شروع ہوا تو پورے ملک میں چاول ختم ہو گئے بادشاہ سکتے میں آ گیا اس نے اسی وقت بڑے بڑے ریاضی دان بلوائے اور پوچھا کہ شترنج کے چونسٹھ خانوں کو برنے کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے لیکن ریاضی دان کئی دن تک سوچنے کے باوجود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے ناظرین یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بل گیٹس نے لگایا بل گیٹس کے مطابق اگر ہم ایک ساتھ انیس زیرو لگا دیں تو شترنج کے چونسٹھ خانے بر جائیں گے بل گیٹس کے مطابق ہم ایک بوری میں ایک عرب چاول بریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے اٹھارہ عرب بوریاں درکار ہوں گی اور ان چاولوں کو گننے کے لیے ساڑھے تین عرب سال لگ جائیں گے یہ حساب عام کارکولیڈر سے نہیں لگایا گیا اس کے لیے جدید کمپیوٹر استعمال کیے گئے بادشاہ کو اس مشکل میں پسانے پر سیسا کو بفتار کروا لیا گیا کیونکہ بادشاہ کو بتیس خانے پورے کرنے کے لیے پانچ دن لگ گئے تھے جب وہ اگلے خانوں کی طرف بڑا تو پورے ملک کے چاول ختم ہو گئے تھے وہ اس قدر غصہ ہوا کہ سیسا کا سر کلم کروا دیا کہا جاتا ہے کہ شترنج سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں بس ایک کردار موجود نہیں ہوتا وہ کردار جج کا ہوتا ہے دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ